بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سب سے بڑی خبر جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دی تھی وہ اسٹیبلشمنٹ اور نونلی کے درمیان پھڑے کی خبر تھی یہ الگ بات ہے کہ خاجہ آصف اس کی تردید کرتے ہوئے دکھائے دیئے اور ان کے مطابق جو قابل احترام تعلق ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہونا چاہیے وہ ہے اور خاجہ آصف کے بقول اسٹیبلشمنٹ اور نونلی کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات اعتمادی موجود نہیں ہے لیکن ناظرین اکرام کل آر یا پار کا دن ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آر یا پار کا دن مسلم لیگ نون کے لیے ہے یا تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کے لیے امران خان نے آج ایک پلان بھی چینج کیا اور آج اس کی تصدیق بھی ہوئی مختلف حوالوں سے تو میں اس پر بھی بات کروں گا اور امران خان نے کچھ نئی ذمہ داریاں کچھ لوگوں کو دی ہیں یہ بھی ایک بات ہے جس پر بات ہوگی پہلی بات یہ ہے کہ کل آر یا پار کا دن کیسے ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو گواہان تھے توشہ خانہ والے معاملے پر ان دونوں گواہان نے اپنے بیانات ریکارڈ کروائے اس کے بعد یہ ہوا کہ ان پر جرہ ہونا ہوتی ہے خاجہ حارس جو امران خان کے وکیل ہیں امران خان کے وکیل نے جب ایک پر جرہ مکمل ہو گئی تو کہا کہ دوسرے پر کل جرہ کریں گے لیکن جج صاحب نے کہا کہ آپ آج ہی شروع کریں تو اس پر بھی جرہ مکمل ہو گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تقریبا تقریبا اس کو کنکلوڈ کر دیا گیا ہے توشہ خانہ کے ٹرائل کے اندر بیریسٹر گوھر کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی زندگی کا تیز ترین ٹرائل ہے جو انہوں نے ہوتا ہوا دیکھا ہے جو امران خان کے معاملے کے اندر کیا جا رہا ہے پھر ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کیس میں دو کی بجائے پانچ گواہان پیش کرنا چاہتا تھا لیکن عدالت نے یا جج ہمایوں دلاور نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا اور الیکشن کمیشن نے اس کو چیلنج بھی نہیں کیا کہ ہم پانچ گواہان پیش کرنا چاہتے تھے لیکن آپ دو کو لے رہے ہیں مطلب اگر کام دو سے ہو جاتا ہے تو پانچ کی کیا ضرورت ہے تو یہ ایک دلچسپ معاملہ ہے اب دو گواہان پر جرہ مکمل ہو چکی ہے تو اب اس پر ہونا کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروائی ہونے کے بعد عدالت نے کل دن بارہ بجے امران خان کو دوبارہ طلب کر لیا ہے آپ جانتے ہیں کہ امران خان پیش ہوئے تھے توشہ خانہ معاملے کے اندر اور اب ان کو کل دفعہ تین سو بیالیس کا جو بیان ہے جس میں امران خان سے کچھ براہ راست سوال جج صاحب کریں گے اور ان سوالوں کا جواب امران خان نے دینا ہے تو کل ان کو طلب کر لیا ہے جس کا مطلب ہے کہ کل ممکنہ طور پر اس ٹرائل کو مکمل کر کے کل کنکلیوڈ کر دیں گے اب وہ کل فیصلہ سناتے ہیں یا وہ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنائیں گے تو یہ وہ واحد کیس ہے جو کل آر یا پار ہوگا کیونکہ الیکشن اگر قریب ہوں دو ماہ یا چار ماہ تو الیکشن سے پہلے اس حوالے سے کوئی سالڈ فیصلہ جو ہے وہ آنا ضروری ہے اور اس کا ہمیں کل کنکلیوین ہوتا دکھائی دے گا لیکن اس دوران ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ صرف معاملہ یہ نہیں ہے کہ کل انہوں نے امران خان کو بیان کے لیے طلب کیا ہوا ہے تو کل ہی یہ سارا معاملہ ہو جائے گا اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اس معاملے کو چیلنج کیا گیا پھر اسلامباد ہائی کورٹ نے جو معاملہ بھیجا تو شاہ خانہ سے متعلق لوئر کورٹ کو اس فیصلے کو امران خان نے چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر اور سپریم کورٹ نے اس پر جو ان کی اپیل تھی اس کو بھی کل ہی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے یعنی کل ایک طرف امران خان کا عدالت تین سو بیالیس کا بیان لے کر ٹرائل کو تقریباً کنکلوڈ کرے گی اور اس کے ساتھ ہی کل سپریم کورٹ بروز بدھ امران خان کے حوالے سے کیس سنے گی اور جسس بندیال نے دو رکنی بینچ جس میں جسس یایا آفریدی ہیں اور جسس مسرط حلالی ہیں امران خان کی اس حوالے سے وہ اپیل سنے گی تو کل اگر سپریم کورٹ نے اس معاملے پر کوئی ریلیف دے دیا تو یہ جو بہت جلدی جلدی کی جا رہی ہے بہت جلدی ریلیف راہم کرنے کی الیکشن کمیشن کو کوشش کی جا رہی ہے کل کسی کو اس حوالے سے دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یا دھچکا لگ سکتا ہے لیکن کل ساری کی ساری گیم آپ یوں سمجھئے کہ سپریم کورٹ پر ہے تو کل بنیادی طور پر یہ کہا جائے کہ کل کا دن امران خان کے لیے بھی آر یا پار کا دن ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے بھی آر یا پار کا دن ہے اگر امران خان کے خلاف کل کوئی فیصلہ ہو گیا تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اگر کل امران خان کے حق میں فیصلہ آ گیا جو کہ امران خان کہتے ہیں کہ توشہ خانہ میں ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا سکتا ان کے ہاتھ صاف ہیں اور انہوں نے اس کی ادائیگی کی ہوئی ہے یا کوئی جیب میں پیسے تو نہیں ڈالے یا کوئی مفت میں چیزیں تو نہیں لے کے گئے یا کوئی بی ایم ڈبلی او تو نہیں لی جس کو انہوں نے ظاہر نہ کیا ہو لیکن اگر یہ امران خان کے حق میں آ گیا تو مسلم لیگ نون کی سیاست کو کل ایک بڑا دھچکا لگے گا کیونکہ آپ نے توشہ خانہ توشہ خانہ کا اتنا شور مچایا آپ نے اس پر پریس کانفرنسز کی آپ نے نیریٹی بیلڈ اپ کیا وہ ساری باتیں ہیں لیکن سوال صرف ایک ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعی انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ کیا انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہو پاتا ہے تو یہ چیز بھی ہمیں کل دیکھنی پڑے گی ناظرین اکرام اب یہاں تک تو صورتحال سمجھ آتی ہے اب چونکہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو خبریں ہیں جو ڈان والے بتا رہے ہیں غریدہ فاروقی بتا رہی ہے اور باقی سارے لوگ بتا رہے ہیں کہ کم پڑ گیا ہے اب اس چیز کو لے کے عمران خان نے ایک پیغام دیا ہے اور عمران خان نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اس بات عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں جس کی ایکسکلیوسیو ڈیٹیلز آئی ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں اچھے اداروں میں پڑنا چاہتا تھا میں نے پڑ لیا میں اچھا کرکٹر بننا چاہتا تھا میں بن گیا میں اپنی والدہ کے نام پر ہسپٹل بنانا چاہتا تھا میں نے بنا لیا میں سیاست میں کامیاب ہونا چاہتا تھا میں وزیر آزم ملک کا بن گیا اس سے زیادہ بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ان کے مطابق اب عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں کرے گا جس میں اس نے وزیر آزم بننا ہو یا کوئی اقتدار اس کو ملنا ہو اب جو کچھ بھی وہ کرے گا وہ عوام اور قوم کے لیے کرنا چاہے گا ان کے مطابق وہ مذاکرات کسی سے بھی جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے ان کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں لیکن اس بار عمران خان نے یہ کہا کہ وہ مذاکرات کو کسی اور کے اوپر نہیں چھوڑیں گے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے تھے حکومت اور پیپلز پارٹی وغیرہ کے ساتھ اس میں فات چودری نے ڈبل گیم کھیلی اور ان کے مطابق اس میں نیگٹیو رول پلے کیا ورنہ ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ اب وہ کمیٹیوں پر بات نہیں چھوڑیں گے اب براہ راست اس چیز کے اندر وہ خود انوالو ہو کے یا مذاکرات یا بات چیت کریں گے جس کا ایک سالیڈ حل نکلے اور قوم کے لیے حل نکلے عوام اور قوم کی فلاح و بیبوت کے لیے ہو تو عمران خان نے اپنی پلیننگ تھوڑی سی چینج کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح سے ڈیویلپ ہوگی ظاہر ہے ان کو دکھ بہت ہے بہت سارے لوگوں کے جانے کا انہیں دکھ ہے اور دکھ سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ توقع نہیں کرتے تھے کہ یہ لوگ چلے جائیں گے لیکن ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کے مطابق وہ کل بھی خان تھے وہ آج بھی خان ہیں اور وہ کل بھی خان رہیں گے یہ ان کا اپنی قوم پر بھی کانفیڈنس ہے اور اپنے آپ پر بھی کانفیڈنس ہے کہ عمران خان ایک برینڈ ہے تو بلکل برینڈ ہے دوسری جانب شہباز حکومت کو آج ایک بڑا نقصان یا بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ شکست تھی جوائنٹ سیشن کے اندر کیونکہ انہوں نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا ہوا تھا جس میں انہوں نے قانون سازی کرنی تھی خاص طور پر الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں امینمنٹ کرنی تھی اور سیکشن ٹو تھرٹی کے تحت نگران حکومت کے اختیارات بڑھانے تھے اب ان کا کام تو یہ تھا وہ اس کو لے کر آنا چاہتے تھے اور آج اس کو اپروو کرانا چاہتے تھے بہت جلدی میں تو اس پر حکومت اور اپوزیشن دونوں کے ارکان نے احتجاج کیا جس میں رضا ربانی تھے جس میں ایمن علی زفر پی ٹی آئی کے تھے کہ دیکھیں آپ جب بل لے کے آتے ہیں تو اس کے کچھ رولز ہیں ایک دن پہلے آپ کاپیاں فراہم کرتے ہیں آپ نے وہ نہیں کیا تو آپ یہ کام نہ کریں بلڈوز نہ کریں اس ایوان کو بے توقیر نہ کریں اس کے بعد مشتاق احمد خان نے بھی کہا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے جس کے بعد آج یہ کارروائی مؤخر ہوئی ہے اور اس پر قانون سازی نہیں ہو سکی جس کا مطلب ہے کہ حکومت کو عملن ایک تماشا پڑا کہ ذرا تھنڈا کر کے کھاؤ اس کے بعد جب خاجہ آصف گفتگو کر رہے تھے تو پی ٹی آئی والوں نے احتجاج کیا چلیں کم از کم پی ٹی آئی کے توسط سے ہمیں معلوم تو ہوا کہ کوئی اپوزیشن ہے کوئی گورنمنٹ کو کنفرنٹ کر رہا ہے بس صورت دیگر ہمیشہ راجہ ریاض اور ان کی کمپنی دکھائی دیتی ہے تو خاجہ آصف کوئی جواب نہیں دے سکے اس پر وہ ہمیشہ گھٹیا گفتگو پر اتر آتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ جو اپنے ورکرز سامنے لاکر چوہوں کی طرح چھپ جائے جس شخص کا دفاع خواتین کریں اس کی کیا بہادری ہوگی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاجہ آصف سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا لیڈر وہ ہوتا ہے جو خود بھگوڑا بن کے باہر بیٹھ جائے اور اپنی بیٹی کو ملک میں بھیج دے کہ جائیں آپ تنظیم کے لیے جلسے کریں اور آپ پارٹی کو متحرک کریں کیا لیڈر وہ ہوتا ہے جو اشتہاری اور مفرور ہو جائے تو تھوڑی شرم اور حیاء سے کام لیں تھوڑی اپنی منجی کے نیچے بھی ڈانگ پھیر لیں تو یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے تو حکومت کو آج عملن شکست ہوئی ہے اور عمران خان سائفر والے معاملے میں ایف آئی اے میں پیش ہوئے تو دو گھنٹے دس منٹ وہ وہاں پر رہے اور سوالوں کے جواب دینے کے بعد اب وہ باحفاظت اور باخیریت بنی گالہ دوبارہ واپس پہنچ چکے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا